بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں انڈوں کی بھجیا اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بڑی معصوم سی ریسپی ہے چلے آئے دیکھیں اس کے لئے ہمیں کون کون سی انگویڈینس چاہیے ہوں گے میں نے یوز کی ہے یہاں پہ چار انڈے اور ساتھ میں نے لیے ہیں چلو چلو جی آگے چلو ویڈیو دو میڈیم سائز کے پیاس ایک لارج ٹماتر دو باریک والی ہری مرچے اور اس کے ساتھ آگے آگے مسالے میں نے لیا ہے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون کٹیوی لال مرچے اور کوٹر ٹی سپون اس میں لوں گی میں حلدی پاودر اب میں نے پیاس کو اور ہری مرچوں کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے انڈوں کو میں نے پھینٹ لیا ہے اچھے طریقے سے ٹرماتر کے میں نے چھل کے اتار کے اس کو اس طرح سے باریک باریک چاپ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ایک فرائنگ پین اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ پہلے میں نے رکھا میں نے یوز کیا ہے آلیف آئل آپ کوئی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار ٹی سپون اس کے اندر میں نے آلیف آئل کے ڈالے اور اب میں ڈالوں گی یہ سارا پیاز اس کے اندر یہ اتنی کمفرٹ فوڈ اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتنا اتنی آسان ریسپی ہے اور ام شور یہ ہر گھر میں بنتی ہوگی اور ہر کسی کی اپنی اپنی ریسپیز ہوں گی میرا یہ طریقہ ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھر میں یہ کس طریقے سے بنتی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی معصوم ہے کہ آپ اس کو برکفست سے لے کے لنچ ڈینر سنیک آپ اس کو کبھی بھی کھا سکتے ہیں یہ بلکل برا نہیں مناتی یہ اتنی فلیکسبل سی چیز ہے بیچاری اب بس اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے آنچ تیز کر کے اس کو میں اچھے طریقے سے آئل میں مکس کر رہی ہوں جب تک کہ اس کا تھوڑا سا گولڈن سا کلر نہیں ہو جائے گا یہاں پہ میں نے اب زیرہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ابھی باقی کوئی اور مسائلہ نہیں ابھی صرف میں اس میں زیرہ ایڈ کروں گی یہ ہم نے آج جو ہے نا سہری میں کھایا ہے اور اس لئے میں نے فٹا فٹ اس کی ویڈیو بنا لی اور میں نے کہا کہ میں یہ بھی پوسٹ کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں نے سہری میں کیا کھایا ہے جب ہمیں کچھ نہ سمجھ آ رہا ہونا اور گھر میں اگر گروسریز بھی لیمیٹڈ ہوئی ہوئی ہوں تو یہ بہت کنوینینٹ ریسپی ہے اب دیکھیں پیاز اس سٹیچ پہ پہنچ گئے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور آج کا لوگ ڈاؤن کی سیچوئیشن میں آپ کو پتہ ہے کسی کسی ٹائم گھر میں گروسریز تھوڑی سی لیمیٹڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر نمک اور کٹیوی لال مرچے بھی ایڈ کر لی ہیں سوری کیمرہ میرا تھوڑا سا ہل گیا تھا بھئی بھئی ایک ہاتھ سے بنا رہی تھی نا ویڈیو اور کچھ میں تھوڑی سی نیند کے نشے میں بھی تھی تو اس وجہ سے اب یہ حلدی پاورڈر ڈال دیا اس کے اندر آدھا ٹی سپون اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے آپ لوگ بھی مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کے سہری میں ایک کوئی فودز کیا کیا آپ لوگ جلی جلی بنا لیتے ہیں ویسے میرا نارمل ہی ہوتا ہے کہ میں دودھ سیریل لے لیتی ہوں یا دہیں کھا لیتی ہوں کوئی ایسی چیز لیکن کسی کسی ٹائم ہوتا ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہوتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ روٹین سے ہٹ کے کھانے کو تو پھر انڈے تو ہمیشہ ہی کام آ جاتے ہیں بیچارے اچھا اب ٹیمارٹر ہو گئے میرے گل گئے تھے اس ٹیٹ پہ پہن گیا سارا مسالہ اب اس کو تھوڑا سا میں بھونوں گی ذرا اس کا پانی اچھے طریقے سے خوش کروں گی پانی ڈرائے کرنے تک اس کو بس آپ اچھے طریقے سے ہلاتے رہیں مکس کرتے رہیں اس ساری ڈش میں سب سے زیادہ محنت طلب کامی صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر محنت کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے تو جو ککنگ سیکھ رہی ہے جو لڑکیاں میرا خیال سے وہ سب سے پہلی ڈش یہی بنا لیں اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہو سکتا اور امیاں بھی امپریس ہو جائیں گی آپ کی اب اس کے اندر پھنٹے وے انڈے ڈال دیں آپ یہ میں چار انڈوں کے حساب سے بتا رہی ہی ہے ساری ریسپی میں نے چار انڈوں کے حساب سے بنائی تھی اب بس اب جو ہے نا اب تھوڑا سا اور محنت والا کام سٹارٹ ہو گیا اب آپ نے مستقل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر چمچ نہیں ہلائیں گے نا تو یہ تھوڑا سا چنکی سا بن جائے گا اب اگر آپ لوگوں کو چنکی سا پسند ہے تو آپ مت زیادہ چمچ ہلائیں ہمیں ذرا بھونا بھونا سا پسند ہے بلکل باریک باریک سا تو اس وجہ سے میں اس کے اندر اب مستقل چمچ ہلاتی رہوں گی اچھے یہ جو ڈش ہے نا اس کی ایک اور بڑی اچھی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بہت پسند ہے جب مجھے کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو نا کہ میں کیا بناو تو میں کہتی ہوں یہی بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ پراتھے کے ساتھ کھا لیں روٹی کے ساتھ کھا لیں سلائس کے ساتھ کھا لیں بنز کے ساتھ کھا لیں جیسے مرضی آپ کا دل کرتا ہے نا آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اس کے سینویچز بھی بہت اچھے بنتے ہیں اچھا بائی دوئے میں نے آج ویسے سہری میں اس کا سینویچ ہی بنا کے کھایا تھا اس کی میں پچھر بھی ڈالوں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کا سینویچ کتنا مزے کا بنایا تھا میں نے اس کا گرل سینویچ بنا لیا تھا اس میں چیز کا ایک سلائس ڈال کے اور پتہ ہے اس کو یہ فیلنگز دیفرنٹ فیلنگز میں بھی میں نے ایک جگہ کھائے تھے کسی جگہ خاگینے کے سموسے اور خاگینہ بھی اسی کو ہی بولتے ہیں انڈے کی جو بھجیا ہوتی ہے اسی کو ہی خاگینہ بھی بولا جاتا ہے اور کسی نے اس کی سموسے کی فیلنگ بنائی بھی تھی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز تھی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے کبھی خود تو نہیں بنائی لیکن میں نے وہ بنی بھی کھائی تھی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی ایک اچھی ویرییشن ہے یعنی ایکس کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے ویسا یہ اور انڈے بنانے کے تو اتنے سارے طریقے ہیں انڈے بچارے اتنے معصوم سی چیز ہوتے ہیں ان کو آپ کہیں بھی فٹ کر لیں اور یہ ہر کلچر میں کھائے جاتے ہیں ویسٹ ہو ایسٹ ہو کہیں بھی چلے جائیں ہر کلچر میں انڈے تو کھائے ہی جاتے ہیں ات لیسٹ بریکفرسٹ میں تو میرا خیال سے ایگز جو ہیں وہ سب بھی ایک ٹپیکل بریکفرسٹ آئیٹم ہیں انڈے تو ہم نے اس کو جس طریقے سے بنا دیا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو جس طرح مرضی انجوئے کریں پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے مرضی آپ اس کو کھائیں یہ بڑی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے اس کو دیکھیں ہم میں اتنا مکس کری جاری ہوں کری جاری ہوں بچارے کا میں نے ہشر نشر کر دیا اس کا اور اس کو بالکل باریک باریک سا جو ہیں میں نے کر دیا کیونکہ ہمیں زیادہ چنکی سے موٹے موٹے چنکس نہیں پسند تو اس کو بس میں نے اس طریقے سے اچھے سے اس کو بھون لیا اور یہ کور کر دیا چولہ کر دوں گی بند ہماری انڈوں کی بجیہ ہو گئی ریڈی اور یہ بہت مزید کی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ ناخیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی